آج کی ویڈیو میں ہم پارٹس آف اپ لانٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو پارٹس آف اپ لانٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے پارٹس کا مطلب ہوتا ہے حصے اور پلانٹ کا مطلب ہوتا ہے پودا جیسے کہ اس تصویر میں ہم دو طرح کے پودے دیکھ رہے ہیں تو کچھ پودے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں ٹریز یعنی درخت ہوتے ہیں تو یہ سب کیا کہلاتے ہیں یہ کہلاتے ہیں پلانٹس یعنی پودے تو پودوں کے مختلف حصے ہوتے ہیں تو ان پارٹس کو ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے روٹس کو روٹس کسے کہتے ہیں روٹس کہتے ہیں جڑوں کو جیسے کہ اس تصویر میں ہم یہاں پہ جو زمین کے نیچے والا یہ والا جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں یہ کہلاتی ہیں روٹس یعنی جڑیں اور اگر ہم بات کریں روٹس کے کام کی یا روٹس کے فنکشن کی کہ پودے کے لیے روٹس کیا کام کرتی ہیں تو روٹس کا کام ہوتا ہے پودے کے لیے پانی اور نیوٹریئنٹس کو جذب کرنا یعنی لینا اور کہاں سے لینا سوائل سے لینا یعنی مٹی سے لینا تو جڑیں کیا کرتی ہیں پانی اور نیوٹریئنٹس نیوٹریئنٹس کہا جاتا ہے غزائی اجزاء یعنی مٹی میں جو مختلف قسم کے غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ پودے کے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو پانی کے اندر یہ غزائی اجزاء مکس ہو کے جڑوں میں جاتے ہیں تو جڑیں کیا کرتی ہیں جڑیں اس پانی کو پلس نیوٹریئنٹس کو پودے تک پہنچاتی ہیں یعنی سب سے پہلے پانی اور نیوٹریئنٹس پودے کے کس حصے میں داخل ہوتے ہیں روٹس میں یا جڑوں میں تو جڑوں سے پھر اگلے حصوں تک پانی اور غزائی اجزاء جاتے ہیں تو اس طرح سے جڑیں کیا ہیں پودے کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں یعنی بہت خاص حصہ ہیں کیونکہ پانی اور نیوٹریئنٹس کی ضرورت ہر پودے کو ہوتی ہے تو یہ تو تھا پودے کا ایک حصہ جسے ہم نے کہا جڑیں یعنی روٹس اب ہم بات کریں گے پودے کے اگلے حصے کی اور اس حصے کا نام کیا ہے اس حصے کا نام ہے سٹیم یعنی تنہ تو یہاں پہ اس تصویر کی مدد سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹیم کہاں پہ موجود ہے تو سٹیم کونسا حصہ ہوتا ہے سٹیم یعنی تنہ یہ والا حصہ ہوتا ہے جو کہ پودے کو کیا کرتا ہے سہارا دیتا ہے یعنی پودا اس طرح سے سیدھا جو کھڑا ہوتا ہے ہوا میں یہ اردگرد ہوا موجود ہے تو اس طرح جو کھڑا ہوتا ہے وہ سٹیم یا تنے کی مدد سے کھڑا ہوتا ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سٹیم یعنی تنے کا کام کیا ہے یعنی یہ پودے کے لیے کیا کام کرتا ہے تو سٹیم کا کام ہوتا ہے پانی اور نیوٹریئنٹس کو موو کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تو لیوز یعنی پتوں اور فلاورز یعنی پھولوں تک پانی کے پہنچانے کا کام کونسا حصہ کرتا ہے سٹیم یعنی تنہ تو ایک دفعہ جب جڑوں کے ذریعے سے پانی اور نیوٹریئنٹس پودے کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر یہ سٹیم میں داخل ہوتے ہیں یعنی تنے میں داخل ہوتے ہیں تو تنہ کیا کرتا ہے اس پانی یہاں پہ ہم بلو کلر سے پانی کو اور نیوٹریئنٹس کو شو کرتے ہیں کہ اس پانی کو پتوں تک اور اگر پودوں کے اندر پھول موجود ہیں یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم یہ پھول بنا لیتے ہیں تو اگر یہاں پہ پھول موجود ہیں پودے کے اندر تو پھولوں تک اور پتوں تک پانی اور نیوٹریئنٹس کے پہنچانے کا کام سٹیم کرتا ہے یعنی تنہ کرتا ہے تو اس طرح سے روڈز کی طرح سٹیم یعنی تنہ بھی پودے کا بہت خاص حصہ ہوتا ہے اور ایک اور خاص حصے کی بات کی جائے جو کہ پودے میں موجود ہے اس حصے کا نام ہے لیوز یعنی پتے تو اگر یہاں پہ اس تصویر میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں لیوز کہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ سب کیا ہیں یہ ہیں لیوز یعنی پتے تو پتے کیا ہوتے ہیں سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور پودوں کا جو ہمیں رنگ سبز نظر آتا ہے تو وہ زیادہ تر کس وجہ سے ہوتا ہے لیوز کی وجہ سے کیونکہ لیوز کیا ہوتے ہیں سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا سٹیم یا اس کا جو تنہ ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو سٹیم کا کلر جو ہے وہ براؤن سا ہو جاتا ہے اور لیوز کیا ہوتے ہیں لیوز گرین کلر کے یا سبز رنگ کے ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں لیوز کے فنکشن کی یا لیوز کے کام کی کہ لیوز پودے کے لیے کیا کام کرتے ہیں لیوز میک فوڈ فار پلانٹس اور فوڈ کی ضرورت یعنی خوراک کی ضرورت ہر جاندار یا لیونگ ٹھنگ کو ہوتی ہے پودے کیا ہیں پودے لیونگ ٹھنگ ہیں یعنی جاندار ہیں کیونکہ پودے سانس لیتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو اس طرح سے خوراک کی ضرورت پودوں کو ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے بڑھ سکیں اور زندہ رہ سکیں اور پودوں کے لیے خوراک کون سے حصہ بناتے ہیں لیوز یعنی پتے اس کے علاوہ پودے پودے کے لیے سوری اس کے علاوہ پودے آکسیجن گیس بھی بناتے ہیں تو جب پودے آکسیجن بنا لیتے ہیں تو آکسیجن ہوا میں شامل ہو جاتی ہے اور اسی آکسیجن کو تمام لیونگ ٹھنگز جیسے کہ انسان جانور اور پودے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے پتے فود بھی بناتے ہیں اور آکسیجن بھی بناتے ہیں تو اس طرح سے روڈز سٹیم اور لیوز کیا ہیں پودے کے مختلف حصے ہوتے ہیں تو یہ وہ حصے ہیں پودے کے جو کہ تمام پودوں میں یہ والے حصے موجود ہوتے ہیں جبکہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن میں کے فلاورز یعنی پھول بھی بنتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ لیوز سٹیم اور روٹس تو سب پودوں میں موجود ہیں یعنی دنیا میں ہمیں جو پودے نظر آتے ہیں ان میں یہ حصے تو موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر فلاورز یعنی پھول اس کے علاوہ فروٹ یعنی پھل اور سیڈ یعنی بیج نہیں اکتے تو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن میں کے فلاور یا پھول موجود ہوتے ہیں تو فلاورز کیا ہیں فلاورز کچھ پودوں کا حصہ ہوتے ہیں تو جن پودوں میں فلاورز موجود ہوتے ہیں ان پودوں میں ایک اور چیز بھی بنتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فروٹ یعنی پھل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بنتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سیڈ یعنی بیج تو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جس میں کے فلاورز یعنی پھول موجود ہوتے ہیں اور پھولوں کی موجودگی کی وجہ سے ان پودوں میں فروٹ بھی بنتے ہیں یعنی پھل بھی بنتے ہیں اور سیڈ بھی بنتے ہیں یعنی بیج بھی بنتے ہیں تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا پارٹس آفا پلانٹ کے بارے میں